شاردہ یونیورسٹی زلہ نیلم ازاد کشمیر دار الحکومت مزفر آباد سے 136 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تین ہزار سال قبل مسیح میں آباد ہونے والی تلیمی درستگاہ جسے کشان قوم نے آباد کیا جو وستی ایشیائی قوم تھی جو یہاں آ کر آباد ہوئی اس قوم نے اپنی ایک نئی دیوی کی تقلیق کی جس کا نام شاردہ تھا اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی شاردہ ہوا کیونکہ یہ قبائل بدھمت اور شیومت کے پیروکار تھے انہوں نے یہاں اپنی نئی دیوی شاردہ کے نام سے ایک بدھمت کے علم کی نئی درستگاہ بنائی جس کے اثار آج بھی یہاں ملتے ہیں یاد رہے دریائے نیلم کا پرانا نام بھی کشن گنگا تھا جو اسی قوم کشان کے نام پہ تھا جو آج بھی اس کسوہ اور کشمیر اور دیگر پاکستان اور ہندوستان میں بڑی تعداد میں آباد ہیں یہاں نانگا اور دراور قوم بھی آباد رہی ہے مشہور مسلمان سائنسدان البیرونی نے اپنی کتاب کتاب الہند میں اس جگہ شاردہ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سری نگر کے جنوب مگری میں شاردہ واقع ہے ہندو اسی جگہ کو بہت متبرک مانتے ہیں اور بے ساکھی کے موقع پہ بڑی تعداد میں ہندو یہاں آتے ہیں کنشک اول کے دور میں شاردہ بہت بڑی بدھمت کی تلیمی درستگاہ تھی اور اسے کنشک اول نے ہی تعمیر کروایا تھا کنشک اول نیپال کی ریاست کا شہزادہ تھا جہاں ہندوستان چین نیپال و پاکستان بدھ کے پیروکار یہاں حصول علم کے لئے آتے تھے یاد رہے کہ اس یونیورسٹی کا نام رسم الخط تھا جو کہ قدیمی پنجابی یعنی دیوناگری رسم الخط سے بہت ملتا جلتا تھا اسی رسم الخط کا نام بھی شاردہ تھا یونیورسٹی کی امارت ایک چبوترے پہ بنائی گئی تھی جو فن تعمیر کا نمونہ بھی تھی جو برے سگیر پاکو ہند میں پائی جانے والے قبل از مسیح امارتوں سے بلکل مختلف ہے اسی امارت کے درمیان میں بنایا گیا چبوترہ زیر نظر ہے تقریباً سو فٹ بلند ہے اس کی دیواروں پہ نقش و نگار بنائے گئے جنوب کی طرف دروازہ مجود ہے جس کے ساتھ 63 سیڑیاں مجود ہیں جو اس امارت کا داخلی راستہ تھی یاد رہے بدمت میں آج بھی لوگ ترسر زیورات پہ مشتمل تاج ہاتھی کو پہنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں جسے وہ گنیش بھگوان کا نام دیتے ہیں چھت کے نام نشان وقت کے ساتھ مکمل مٹ چکے ہیں لیکن کچھ تصاویر جو پتھروں پہ کندہ کی گئیں جو ان کے مذہبی اقائد کو ظاہر کرتی ہیں ان کے کچھ اثار اب بھی نظر آتے ہیں یہاں ایک طلاب بھی ہوتا تھا جس کا پانی دو کلومیٹر دور سے یہاں لیا گیا تھا جس میں بدھ کے ماننے والے گسل کرتے اور بیماریوں سے شفاہ حاصل کرتے مہرین کے مطابق یہ پانی سلفر اور دیگر جڑی بوٹیوں کا مرکب تھا اس لیے زیادہ تر جلدی امراض والے یہاں آتے اور اشنان کرتے ہیں مہرین کے مطابق شاردہ میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ آباد تھے یہ آبادی شاردہ سے کشن گھاٹی تک پھیلی ہوئی تھی کشن گھاٹی جو اس یونیورسٹی سے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ مجود ہے یہاں ایک لمبی گار تھی جس میں ایک بٹ بنایا گیا تھا اور اس کے قدموں کے پاس مردوں کو جلایا جاتا تھا اور پھر کشن گنگا یعنی دریائے نیرم میں بہا دیا جاتا تھا آج یہاں اس یونیورسٹی میں مجود قلعہ کے کچھ اثار باقی ہیں جن کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بدھمت کے پیروکار بھی پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں طریق سے ناوقف یا مفاد پرست لوگ یہاں شاردہ کے مطلق لوگوں کو بہت سی منگڑت کہانیاں سناتے ہیں جن میں جنوں پڑیوں کی کہانیاں ہیں جو محض منگڑت ہیں آپ ان پہ کان دھرے بغیر اس طریقی جگہ کو دیکھیں اور معلومات کے سہاد یہاں کے موسم کا لطف خوبصورتی اور اللہ کی عظمت و کاریگری دیکھیں جو یہاں کے چاروں اطراف آپ کو نظر آئے گی بلندوں بالا پہاڑ سبزہ آپ کو خوش آمدید کہے گا امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹر ثابت ہوئی ہوگی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹے سے بریک بعد اللہ حافظ